امید آئے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو یہ اس وقت ہم ڈسکس کریں گے تھرٹی مارکس کے جو پریکٹیکل ہیں اس میں سے ایک پورچن فرسٹ یئر میں سے آئے گا اور ایک سیکنڈ یئر میں سے ہوگا فرسٹ یئر میں جا ہے پہلا ایڈنٹیفکیشن ہے یہ میں نے لسٹ کی شکل میں کر لیا ہے نوڈ بکس پہ یہ موجود ہوتا ہے ہر نوڈ بک جو بھی جس کمپنی کی بھی لیں گے لیکن یہ میں نے ایمپورٹنٹ پریکٹیکل جو ہیں وہ ایک لسٹ کی شکل میں ہلائے سٹوڈنٹس کو پہلے سے بھی پروائیڈ کر دی ہیں تو پہلا کویسٹن جو فرسٹ یئر کا ہے یہ ایڈنٹیفکیشن ہے یہ کیمیکلز دیا ہوں گے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں کاربوائیڈریٹس ہے پروٹینز ہیں ڈین اے فیرس ہیں تو یہ ڈیفرنٹ پروسیجر کے ساتھ یہ ایڈنٹیفکیشن کیا جائے گا پھر دوسرا لیبل ڈائیگرام ہے یہ ڈرائی کرنی ہوگی اگر یہ ڈرائی کرنی آ جاتی ہے تو اس میں فراغ اور کاکوچس کے ڈیجسٹیس سسٹم ہے ریسپیریٹری سسٹم ہے پھر سی میں جو ہے یہ پروسیجر ہیں ڈیفرنٹ پریکٹیکلز کے یہاں پہ جو ایپورٹن ہیں انہیں پانچ دیا ہوئے ہیں باقی بھی کریں گے لیکن یہ زیادہ ایپورٹن ہیں موسٹلی آ جاتے ہیں تو اس میں میٹریل آ جاتا ہے پروسیجر آ جاتا ہے ریزرٹس آ جاتے ہیں کنکلوجن آ جاتا ہے ٹیبلز آ جاتے ہیں یہ سارا کچھ اس میں ڈیفرنٹ پریکٹیکلز میں موجود ہوتا ہے پھر ڈیسکرپشن ہے ٹیکنیکل ٹرمز یہ آپ نے فرسٹ یئر میں نائن چپٹر میں پڑا ہوگا لازٹ پر جو فیملیز اور اس میں فلورل کریکٹرز آپ نے جو پڑے تھے یہ وہی والے ہیں جیرا ان میں ڈائیگرامز ہوں گی فلورل فارمولا ہوگا فلورل ڈائیگرام ہوگی یہ سارا کچھ یہ سٹڈی کیا جاتا ہے یہ بھی کلاس میں پریکٹس ہو جائے گی پھر اس کے بعد کچھ سپیسیمن دی ہوگی یا تو ڈائیگرام پڑی ہوگی یا جو سپیسیمن رکھا ہوگا تو اس میں دو کریکٹر لکھنا ہوتا ہے یعنی ایک تو ایڈنٹیفکیشن کہ کس وجہ سے آپ نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا اور پھر ڈسٹنگوشن کریکٹر لکھنا ہوتا ہے یہ فرسٹ یئر کے ریفرنسے ہوگے جو آنے ہیں پھر اس کے بعد سیکنڈ یئر کے ریفرنسے ڈرا کرنا ہے نروس سسٹم ہے کوک روچ کا پھر مل اور فیمیل فراغ کے پھر پیلوک اینڈ پیکٹورل گیرل یعنی بونز ڈرا کرنی ہے آپ نے یعنی بازو والی یعنی فور لیم اور ہائنڈ لیم فراغ کی باقی بونز بھی ڈرا کریں گے پھر اس کے بعد اس میں فوٹو ٹروپیزم ڈیو ٹروپیزم ہینڈ ایک مسل ٹویچ یہ والے کچھ پریکٹیکلز ہیں یہ اس میں پروسیجرز بگرہ ہیں میٹریلز ہیں کنکلیجنز بگرہ ہیں جو بھی ڈائیگرامز بھی ہیں میں یہ بھی اس کے بعد پھر مائٹوسیز فوڈ چین مائٹوسیز آپ نے پڑھی ہے پہلے بھی 21 چپٹر میں پڑھیں گے سیکنڈ یئر میں فوڈ چینز اگلے والے چپٹرز لاس چپٹر میں پڑھیں گے ہم سیکنڈ یئر میں فوڈ ویب پونڈ ایکسسٹم اس میں ان کو اگر سپاوڈ ایکسسٹم سٹڈی کرنا ہے تو اس میں ہم پلانٹس کون کون سے کلیکٹ کر سکتے ہیں انیوالز کون کون سے کلیکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ فنگس بکٹیریہ وغیرہ یہ ان کا کلیکٹ کیسے کرنا ہے ان کو پھر ارینج کیسے کرنا ہے یعنی پروڈیوسرز میں کنزیومرز میں پرائیمری سیکنڈری ٹرشری اس طرح سے پھر واتر کنٹینٹس اور سائل یعنی کسی بھی سائل کا آپ سیمپل اس میں کتنے پرسنٹ پانی ہے اس کو کلیکلیٹ کیا جاتا ہے تو یہ اوورال ایک ویو ہے پریکٹیکلز کا اس میں سے ہم گو تھو ہوں گے ساتھ میں نوٹ بکس بھی پریپیر کریں گے ڈائیگرامز موسٹلی ڈرہ کریں گے پروسیجرز وغیرہ اور کلاس میں ہی ہم اس کو پریپیر کریں گے تاکہ اگر پریکٹیکلز ہوں تو ہر سٹوڈنٹ ایزیلی اس کو پرفوم کر سکتا ہے لکھ سکتا ہے وہاں پہ پر پرفومنس تو خیر نہیں ہوگی کیونکہ بیالے جی کے پریکٹیکلز کافی لانگ ٹائم کے ریکوائر کرتے ہیں اس لئے موسٹلی یہ ریٹن ہی ہوتا ہے اس لئے ریٹن ہی کی پریکٹس کی جائے گی ڈرائنگ کی پریکٹس کرائی جائے گی یہ ساری تو یہ سٹوڈنٹس آورال ویو تھا پریکٹیکلز کی ریفرنس سے